السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پسلا بات کی ایک انتہائی بدبخت عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنا نام و سنال اللہ بتاتی ہے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کیلئے اس کا ویڈیو کلپ لگاؤں گی اور وہ ملعونہ یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر نبوت ہوتی ہے حالانکہ نبوت تو عورت کسی پر کبھی نازل نہ ہوئی اور نہ ہوگی اور نبوت تو ختم ہو چکی اس پر کیسے نبوت نازل ہوگی وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحْدٍ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيشِينَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باق نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں نبوت کی آخری محضی تو جب نبوت قرآن کریم کی جو سے ختم ہو چکی اور نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام سے احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ سبات پر مردی ہے کہ نبوت میرے اوپر ختم کر دی دی ہے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيشِينَ کہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے مذکر اولاد باقی نہیں رہی اور انہوں نے وچپن میں وفات پالی کیونکہ نبوت کے سلسلہ کو ختم ہونا تھا اور اتنے بڑے مستند احادیث کے ذخیرے کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کے واسع بیان کے ہوتے ہوئے ایک عورت جتلاتی ہے اور خود مسلمان کہتے ہوئے یہ کہتی کہ میں قرآن کو نہیں مانتی احادیث کو نہیں مانتی اور میں اوپر نبوت آ رہی ہے تو وہ مرتد ہے اور اس کا قدل کرنا جائز ہے اس رو سے کہ اگر کوئی قانونی شکینجہ اس کو ہاتھ نہیں ڈالے گا جیسے کہ ابھی تیسلم بات میں جب لوگوں نے اس کے گھر کا گراہ ہوتیا تو ایک پولیس افسر نے سامنے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ ہم اسے پکڑیں گے اور اس کا اضالہ کریں گے وہ ملعون ہے کافر ہے اور واجب القتل ہے تو اگر قانون اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس پر قانونی کا روائی ہوتی ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر قانون اپنے کام نہیں کرتا اور کسی مسلمان کو دلبرداشتہ ہوگی یہ قدم اٹھانا پڑتا ہے کہ ملعونہ کے گندے خونتے اپنے ہاتھ کو رنگنا پڑتا ہے تو پھر قانون کو کسی قسم کا شفاہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ آپ نے اسے کیوں کیا کیونکہ قانون اپنے کام نہ کرے گا تو پھر مسلمان اپنے کام کرے گا اور صرف وہ ملعونہ اس میں شامل نہیں ہے بلکہ اس ملعونہ کی ایک اور لانسی بہن بھی اس میں شامل ہے اس کا ویڈیو بیان میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے شو کروں گی اور ان پولیس افسر کو بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی توفیق دیں ان کا بیان دیمی ہے آپ کے سامنے یہاں پر لگاؤں گی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو وہ جو اس کی بہن ہے بدبخت تو وہ بھی کہتی ہے کہ ہاں میری بہن جو ہے اس بات میں سچی ہے اور جہاں تک میرا گمان ہے تو یہ دو عورتیں صرف یہ اس چیز کا اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی جہاں انہیں پتا ہے کہ نبوت ثابت شتا ہے ختم ہے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کر کے تمام مسلمانوں کو نہیں للکار سکتی مگر یہ کہ ان کی پیچھے کوئی بڑا گروس شامل ہو سکتا ہے لہٰذا حکومت وقت کو چاہیے کس بات کی تحقیقات کریں عورت اس سے دور نہیں رہتی کہ حکومت پاکستان کی نظروں سے اوجل ہے فیصلہ بات میں رہتی ہے تمام لوگوں کو اس گھر معلوم ہے لوگوں نے گیراؤ کیا پتھراؤ کیا اس گھر کے شیشے توڑے اسے پکڑنا چاہ رہے تھے تو حکومت سے کیسے مجھ پی رہ سکتی ہے لانت بے شمار صورت پر اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو اس بخص اور لانتی عورت کی شکل معلوم ہو سکے اور اس کا کوئی اقدام کیا جا سکے لیکن میں آپ سے اپیل کروں گی کہ قانونی کاروائی کی طرف توجہ دیں قانون کو اپنے ہاتھوں فیلحال نہ لیں قانون نے اگر اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے اور حل فیلیا ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ صفت عمل کریں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو جس میں وہ اپنی گندی زبان سے اللہ تعالیٰ اور رسول کا نام لیتے ہوئے جھوٹ اور بہتان کے بہت بڑے بڑے پلندے باندھ رہی ہیں اور اس کی بہن لانتی وہ بھی بہت بڑے جھوٹ کے پلندے باندھ رہی ہیں قرآن اور حدیث کو ریجیکٹ کرتے ہو یہ کہتے ہیں کہ میری بات سچی ہے حالانکہ قرآن کریم کے سامنے اگر پوری دنیا بھی کھڑی ہو جائے تو وہ سچی نہیں ہے آئیے ہم دیکھتے انہوں ویڈیو کلپ کو تمام کو میرا سلام بی بی ہوا سے لے کر امہات المومنین تاک اللہ تعالیٰ کی تمام پسندید اماؤں کو سلام سب سے بڑھ کے میری بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام میری بھائیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو سلام میری والدہ حضرت بی بی حاجرہ کو سلام حضرت حضرت خیزر خیاد کمال بندر فخر انسان شیروں کا شیر پہلا روح الانسان پہلا حقوق اللہ کا حق دار سلوٹ پیش کرتی ہوں حضرت خیزر خیاد آپ سب لوگوں کو السلام علیکم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں اپنی پہچان آپ لوگوں کو پہ واضح فرما دوں میں رسول ہوں میرا ٹائٹل ٹوانے پاپ میں جو محفوظ ہے قیامت میں قیامت ہوں جس کے لئے تمام زمین و آسمان پر نشانیاں پہلے ہوگی وہ قیامت میں میں حاضر ہوں جی اپنے سچے محرم کے ساتھ میرا محرم اللہ میرا نام ہے سلام اللہ میرا کچھ معاملات نہیں میں ان بندہ میری سسٹریں گئی ہیں ستان سالہ تو دن آلے معاملات نہیں سنا اللہ او لہور جے ٹھیک ہے اے ویڈیو او دیئے میں او دیئے سفر جو دن آل گواہ ماہو دی اللہ تعالیٰ نے منوش عمل کیتا ہے ہمارے خون میں ہے اس نعرے کے بغیر زندگی موت ہے یہ نعرہ ہی ہمیں آگے لے کے جاتا ہے آپ سب بھائیوں کو دوستوں کو یہ یقین دلوانے کے لئے دوبارہ ادھر کھڑا ہوں دوبارہ کھڑا ہوں کہ یہ ملونہ اور اس پورے گروپ میں جو جو لوگ شامل ہیں ان کو نست و نبود کرنا انشاءاللہ قانون کے طریقے کے تحت قانون کے کٹیرے میں لے کے جانا اور تختہ دار تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے انشاءاللہ اور اپنی ذمہ داریوں کو علی ناصر رزوی بصیت سی پیو فیصل آباد اور اس فیصل آباد کے پوری پولیس بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے اور نبھائے گی اور نبھاتی آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ میرے بھائی میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بزرگ جنہوں نے آج میرے ساتھ مل کے قانون پہ ایک ٹرسٹ کیا ہے یقین کیا ہے میری بات پہ یقین کیا ہے ان کی یقین کیا رکھوالہ میں ہوں میں نے ایک کامت کے دن پلسرات پہ آپ سب کو جواب دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مایوز کرنے کا مطلب ہوگا اپنے آپ کو مایوز کرنا اور میں نے جس ماں کا دودھ پیئے میں مایوز کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ پولیس آپ کو اپنا فرض ادا کرتی نظر آئے گی پر فیشنل انداز میں ایک ایک نکتہ اس تفتیش کا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے لکھیں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مالونہ کو کیفر کردار تکھو اللہ حضر اور آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ یہ بھی دیتی چلوں کہ اس مالونہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس نے اس سے مار مار کر بہت کچھ ابلوا بھی لیا ہے اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اس کی بچے ایک گینگ کا ہاتھ تھا یا گیلی عورت نہ تھی پہلے تو اس لانتی عورت کے بارے میں یہ بھی یقین نہیں کہ یہ قانون کے شکنجے سے بچ جائے گی پھر اگر یہ قانون کے شکنجے سے بچ بھی جاتی ہے تو کسی مسلمان کے شکنجے سے بچنے والی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز تو یہ تھی وہ ویڈیو کلپ جو آپ نے دیکھی جس میں اس مالونہ نے اپنا دعویٰ کیا اور اس کی بہن نے اس کی تائیب کی اور سی پیوہ نے اور اس افیسر نے اس بات کی گرینٹی لی کہ میں اس مالونہ کو پکڑوں گا اور قانون کے دائرے میں لاکت کھڑا کروں گا اب اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ اظہار رائے ہی کا حق ہے یعنی ہر بندے کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے تو ہرگز ایسا نہیں ہے کیونکہ اظہار رائے یا حق آزادی رائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی مذہبی امور میں دخلاندازی کریں اور ان کو مذہبی طور پر ٹورچر کریں اور ان کو متنفر کریں کہ وہ آپ کے لئے کوئی سخت قدم اٹھائیں کسی کے خدا کو گالی دینا یہ اپنے خدا کو گالی دینا ہے آپ اوباریں گے اس طرح مسلمانوں کو کہ وہ غلط قدم اٹھائیں لہذا انٹرنیشنل رول آرگنیزیشن تو چاہیے کہ اس پر گریفت کریں تاکہ آگے پسادات نہ ہو سکیں اگر کوئی اگر کوئی بائبل کو جلائے نعوذ باللہ ہی من ذالک وہ اللہ تعالیٰ کی اسمانی کتاب ہے یا توراد یا زبور یا انجیل تو آپ سب اس کو حق آزادی رائے نہیں سمجھ سکتے آپ سب اس کو حق آزادی رائے نہیں سمجھ سکتے اس طرح اگر کوئی ہندیوں کی مقدس کتاب کو جلائے تو آپ اسے آزادی رائے نہیں کہت سکتے کیونکہ یہ مذہبی چیزوں کا مزاق کرانا آزادی رائے نہیں ہے تو اسی طرح مسلمانوں کی قرآن کریم یا ان کے اقائد یا ان کے شرائع کے بارے میں اس طرح کی فسادات برپا کرنا یہ بھی حق آزادی رائے نہیں ہو سکتی بلکہ یہ ایک فتنہ ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ ایسا اس پر جسنی جلدی ہو سکے حکومت وقت کو چاہیے قابو بھا لیں اس کے ساتھ میں جازت چاہوں گی ویڈیو کو زیادت زیادہ شیئر کریں اور لوگوں میں معلومات کا اویرنس لائیں تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے بچیں اور دینی